بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم روزر جیسی ایک نہائی اہم عبادت کرتے ہیں اس کے کتنے مقاصد ہیں تو بیسے تو بہت سارے مقاصد ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو روزر کے تین بڑے مقاصد کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں رمضان مسلمانوں کا سالانہ تربیتی پروگرام ہے یہ تربیت سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہے اس تربیت سے تین بڑے مقاصد پیش نظر ہوئے ہیں نمبر ایک روحانی تربیت اب ہم روزر کے ذریعے روحانی تربیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان خواہشات نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے اس مہینے میں انسان نفس کے خواہش پر کیے گئے سال بھر کے صغیرہ گناہوں کا معاف کروا سکتا ہے اور سال بھر میں ہونے والی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر آئندہ ان کے ارتکاب سے بچنے کا احتمام کر سکتا ہے اسی طرح روزے کی دوسری تربیت جس کا اہم مقصد یہ ہے اجتماعی اخلاق کی تربیت روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت کا اتحاد اور نظام قوی ہو عدل و مساوات کی محبت پیدا ہو روزے دار میں غیبت، جھوٹ، چوری، بدنظری کہلی اور سستی جیسی بڑائیاں ختم ہو اور اس کے اندر ملاتفت، افوہ درگزر غریبوں، بے قصوں کی غمخواری خدمت خلق کا جذبہ احسان پیدا ہو وہ حق کی رحمے، مشقتے اور سختیاں برداشت کرنے کا عادل ہو اسی طرح تیسرا اور اہم مقصد جسمانی تربیت بھی ہے روزہ رکھنے سے انسانی بدن کی سالانہ تربیت بھی ہو جاتی ہے سارا دن شریعت کے مطابق کھانے پینے سے بچے رہنے کی وجہ سے انسانی جسم میں موجود فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے میں دے کو تحریت ملتی ہے پہلے جسم کا دوری جزا بہت مصروف رہتا تھا کیونکہ ہم عام دن میں کسی بھی وقت کھانا پینا کر سکتے تھے لیکن اب دن بھر اسے آرام مل جاتا ہے اس سے انسانی جسم کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے جو روحانی قوت کے لیے بھی معاون ثابت ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا اور پروگرام جو میں نے آپ کے خدمت پر پیش کیا پسند آئے ہو تو پریزے سے لائک کمنٹس اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ